دوستو ایک بہن کا کمنٹ آیا اور اس کا بڑا اہم کمنٹ ہے آپ اس کو سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے جی ہاں ضرور حیران رہ جائیں گے اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو آپ کو ایک سبق ملے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ حیرت میں رہ جائیں گے اور آپ تاجو میں پڑ جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو دوستو ایک بہن نے کہا کہ سر آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کا باپ اپنی بیٹی سے زنا کر لے کیا اس کو قتل کیا جا سکتا ہے سر اس کا گناہ ہمارے اوپر ہوگا کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ سگی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے سر یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے میرے سگے باپ نے میرے ساتھ زنا کرنے کی پوری پوری کوشش کی اور اتنی کوشش کری کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے مجھے فصلہ بہلا کر مجھے لے کر گئے کسی بہانے سے تو وہاں جا کر مجھ سے اس نے گندہ کام کر آیا یعنی میرے ساتھ زنا کیا ایک مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے اس طریقے سے اس نے یہ کام اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا سر یہ ٹھیک ہے اور میں نے اس حرکت کو اپنی امی کے لیے بتا دیا اپنے بھائیہ کے لیے بتا دیا تو ہم تینوں یا چاروں نے مل کر اپنے باپ کو قتل کر دیا تو سر شریعت میں اس کا گناہ کتنا ہے یعنی ہمارے اوپر گناہ ہوگا کیا یہ قتل صحیح ہے یا نہیں ہے آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دوستو اس بہن کا سوال یہ ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کو قتل کرنے کی گنجائش ہے زنا کرتے ہوئے دیکھے اس وقت اس کو قتل کرنے کی گنجائش ہے لیکن اگر زنا کی حق تک معاملہ نہ پہنچا ہو زنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو لیکن زنا نہ کیا ہو تو پھر اس کو معاصیت سے روکا جا سکتا ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے دوستو اس کے بارے میں یعنی صورت مسئولہ میں گھر والوں کو لڑکی کو باپ سے علاہیت رکھنا اور باپ کو اس مضموم ترین حرکت سے توبہ استغفار کرانا چاہیے تھا باپ کو قتل کرنے کی وجہ سے سب کے سب گنہگار ہوئے تو ان پر توبہ و استغفار لازم ہے اگر واقعے میں باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور پھر بیٹی نے اس کے بدلے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹی نے بلکل صحیح کیا ہے اگر اس نے کوشش کی لیکن اس نے یہ حرکت کی نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو سمجھایا جائے ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لیں تو اس کو سمجھائیں سمجھانے کی کوشش کریں اور اس سے وعدہ کرائیں اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو اس سے دور رکھا جائے باپ کو اس سے بیٹی سے دور رکھا جائے بیٹی کو باپ سے دور رکھا جائے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک درندہ ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے دوستو آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ یہ شخص نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو زینہ کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں آپ کمنٹ میں ضرور اپنا مشورہ لکھ کر بھیجائیں